اسلام علیکم بلکر ٹو میرے چینل میں ہاں کو دوست کو سریمان فارم کو جوالا امیرکہ تو میرے تمام دوست خرافیوز ہوں گے اور ان کا جو شوہ کچھ چل رہا تھا میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں نے لازم ٹائم ایک ویڈیو بنائی جو اینا شکریہ ذراعات مشین میں جو اینا انڈے رکھتے ہیں اور پچے نکلاتے ہیں تو فری بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا جو آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں ابھی میں نے تقریباً اس ڈیٹ میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اس کے ساتھ آٹھ دن ہوئے تھے مشین کے اوپر مشین کے اوپر جیس کو ساتھ آٹھ دن ہوئے تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے جو انا مشین میں انڈے وغیرہ چیک کی ہیں اور آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں آپ کو مشین میں انڈے رکھنے کے بعد جب پانچ چھ دن کے بعد جو انا انڈا میں بچہ مرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو آج ہی دکھاتے ہیں اس سے پہلے میرے تمام دوستوں سے مزارشہ ملیٹ چینل کو سبسکرائی کریں لائک کیا کریں کمینٹ کیا کریں شیئر کیا کریں چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کے طرف یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹر میں کمری کی آف کی ہوئی ہے جہاں پہ لگائی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے جو انا آپ کو چیک کروانے ہیں ہم انڈوں میں بچے کے ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں اور کتنے فرٹائل ہوئے ہیں اور کتنے انفرٹائل ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہم آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں یہ ہم نے لائٹ اون کی اور ابھی ہم انڈہ نکالتے ہیں اور اس کو اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں انڈے نے کٹنیک روت کی ہوئی ہے اسٹم آج ماشاءاللہ بارہ دن ہوگئے ہیں جب بھر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انڈہ رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے اونڈے آپ کو نظر آ رہی ہوں گے انڈے کی یہ دیکھیں گروت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ انڈے نے یہ چیک کریں یہ آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بھی بس انڈے نے گروت کی ہوئی ہے یہ ہم انڈے کو لاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینز وغیرہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بچہ بننا شروع ہو گیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ طرح ہمارے یہ چار کے چار جو انڈے ہیں ماشاءاللہ وہ فٹائنیش میں بچہ بن رہا ہے اور باقی کے جو رکھے تھے ان میں بھی ماشاءاللہ اسی طرح کے بچے جو انفرٹائل ہوئے تھے وہ ہم نے بھینک دی ہیں تو آپ یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشین کا کمال جیسے کہ موبرز آپ کو میں نے دکھایا ماشاءاللہ ماشین میں ہم نے انڈے وغیرہ رکھے ان میں بچے وغیرہ ماشاءاللہ جو انا گروت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ماشین میں 20 دن کے قریب قریب 20 سے کس دن کے قریب بچے نکلتے ہیں باز گریمیوں میں تو یہ ہوتا ہے اٹھارہ دن کے ادھر ادھر ہی بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ میں جو انا ویگنیس ہو تو وہ 20 دن تک جاتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ 20 سے 20 دن کے قریب ایک دو دن اوپر بھی ہو جاتا ہے اگر لائٹ جو انا پروپر رہے ایک دن کے ادھر 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 انشاءاللہ ماشین میں سردیوں میں بچے نکلاتے ہیں گھر میں پہلے نکلاتے ہیں دراصل ہم مرگیوں کے نیچے اس لئے انڈے نہیں رکھتے مرگی ہماری باؤنڈ ہو جاتی ہیں ملتبہ یہ ہوتا ہے کہ مرگی انڈے دیئے کسی اچھے بریڈر کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور اچھا پتھا تیار ہوگا گھر کا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو لڑایا بیر آیا جو بھی کیا ہے لیکن اس پر ایک والٹیز بغیر ہے جو انا اچھی ہیں تو ہمجھے چاہ رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بھی ایک دفعہ جو انا ہم جو لے لیں بچے لے لیں پھر تب یہ ہوتا ہے مرگی جو انا چوزو پر ہوتی ہے اور جو انا کسی مرگی کو قریب لگنے دیتی مطلب کہ وہ کراسنگ نہیں ہوتی اور کراس ہونے ہوتے ہوتے پہ جو انا وہ تقریباً دو دن مہینے لے جاتی ہے ہیٹ پہ آتے آنے کے لیے تو ہم جو انا مرگی جو بندے جاتی ہے تو ہم فوراں جو انا مشیر میں رکھتے ہیں اچھے ریزرٹ لینے کے لیے اور بعد میں مرگی دو چار دن خودے میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو انا اپنے ڈی سی ٹوٹکا ہمارے پاس وہ لگاتے ہیں اور جو انا مرگی جلدی چھوڑ دیتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ویورز ایک اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کلی کر دو یہ نہیں کہ مرگی کے نیچے بچے لینے ہی نہیں چاہیے مرگیوں کے نیچے ان عمادیوں کے نیچے بچے نہیں لینے چاہیے جو آپ کے پاس کافی پرانی پریڈرز ہو چکی ہیں جو نیاب ہو چکی ہیں آپ ان کے نیچے بچے نہ لیں کیونکہ مرگی جو ہے نا اندر سے زیادہ ویکنس فیل کرتی ہے جسے پھر وہ پرابر پہلے کے جیسے انڈے نہیں دے پاتی خوراق میں کمی ہوتی ہے مرگی نے ایک ٹائم ہی تو کھانا ہوتا ہے چھو پھر گھنڈے یہ چرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایک ٹائم پر کھاتی ہیں اور وہ بھی کتنا سا کھا رہتی بہت کار مرگی کھاتی ہی نہیں ہے پانی پی کے گزارہ کر لیا تو اس لیے ہم میں منع کرتا ہوں بلکہ سارے حضرات جو ہے نا وہ بھی ہماری اس پاس دے متفق ہیں کہ بلکل پرانی پریڈرز مرگیوں کے جو انڈے اس میں رکھنے جائیں میں نے آپ کو پتا ہے وہ میری پرانی بیتنام آتی کافی زیادہ پرانی پریڈر ہے میں نے اس لیے اس کے انڈے اس میں رکھنے ہیں اور نیکس وہ انشاءاللہ جو مرگاوس کے ساتھ میں نے لگانا ہے اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو دیکھاؤں گا کہ دیکھیں ابھی چکس اتنے دن کے ہوئے ہیں مشہاللہ نکلیں گے جب ہمارے چکس آپ کو بھی دکھائیں گے چکس اتنے دن کے ہوگئے ہیں اور جو ہے نا مادی پھر سنڈے دے رہی ہے تو یہی چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کھا رکھیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ